ہائے فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نظام ریسٹرون اسٹائل بٹن بریانی کے رسپے شیئر کروں گے اس سے پہلے میں نے چھکن میں شیئر کیا ہے کلکتہ کا ریسٹرون اسٹائل ہے نظام ریسٹرون اسٹائل اور بلکل اوزنا پرفیکٹ ریسپی ہے اس ریسپی کو آپ ٹرائی کیجئے جب آپ اس بریانی کو بنائیں گے تو بلکل ریسٹرون والا ٹیسٹ ہے جو لوگ ہمارے کلکتہ سے ہیں انہیں تو ان کا ٹیسٹ پتہ ہی ہے تو وہ ضرور ٹرائی کریں جو نہیں بھی ہیں وہ بھی ٹرائی کریں اس کے بعد مجھے فیڈ بیک دیں جتنا یہ دیکھنے میں ڈیلیشیس ہے اتنا کھانے میں بھی بہت ہی ڈیلیشیس ہے تو اس بریانی کی رسپی کو ضرور ٹرائی کریں میں نے سٹیپ با سٹیپ بٹایا ہے آپ ایزی اسے بیپ میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کیجی آلو لیا ہے اسے چلنے کے بعد اچھے سا واش کر لیا ہے ہاپ چھوٹی چمچ اس میں زفرانی رنگ اٹ کے ہے اورنج فوٹ کلر ریسٹرن میں اٹ کے جاتا ہے تو میں نے بھی وہی اٹ کے اور اٹ کرنے کے بعد اسے مکس کر لیں گے ایک چھوٹی چمچ لال میچ پاورڈر ایک چھوٹی چمچ شگر لیں گے ایک چھوٹی چمچ بریانی مسالہ ٹیسٹ کی ایک آرڈنگ سالٹ لیں گے بریانی مسالہ کی ویڈیو اپ لوڈ لنک شیئر کر دوں گے دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی چمچ اڈر کلیسن کا پیشٹ لیں گے اور تین سے چھاٹ ڈراؤپ مٹھا مگلائی اتر اٹ کروں گی مٹھا مگلائی اٹ کیا جاتا ہے چیکن بریانی میں میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اگر اچھے سا نہیں بتایا ہے تو اس بریانی کو آپ ضرور دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ ہے اور اسے مکس کر دیں گے یہاں پر میں آلو کو ہانڈی میں بناوں گی بریستہ والا ہی آئل میں اس کے اندر ذرا سا اٹ کی ہوں اور آلو کو اٹ کرنے کے بعد اس میں اتنا ہی پانی اٹ کروں گی جتنے میں آلو ہمارا 80% کک ہو جائے اور اسے کور کر دوں گی اور 80% ہی ہمیں آلو کو پکانا ہے 20% وہ دم پر پکے گا ریشٹون وغیرہ میں کافی کانٹیٹی میں آلو وغیرہ بنائی جاتی ہے لیکن میں یہاں پر ایک کیجی میں بتا رہی ہوں تو اسے میں بنا لوں گی 10 سے 15 منٹ لگے گا آلو کو ہمیں پکانے میں میڈیم ٹو ہائی فلم پر اسے پکائیں گے اب یہاں پر آلو کڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور چکن بریانی کی آلو کو میں نے ککر میں تیار کیا تھا یہاں پر سٹیپ بہ سٹیپ بتا رہی ہوں اسی لئے میں ہانڈی میں بنا رہی ہوں تو فائنلی یہاں پر آلو بن کر تیار ہے اور اس کے آلو والے یخنی کو مٹن میں ایٹ کر دوں گی اور اسے شان کر میں الگ رکھ لوں گی یہاں پر میں نے 300 گرام برشتہ تیار کیا ہے 350 گرام آئل میں یہاں پر میں نے 1 kg مٹن لیا ہے اسے اب بیف میں بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر مٹن میں بنا رہی ہوں تو اسے میں اچھے سے واش کر لیا ہے اور نیٹ میں رکھا اس کے اندر زرہ سا بھی پانی نہیں ہے اور ایک بات ریشنون وغیرے میں جو بنایا جاتے ہیں تو مٹن کی پیسز بڑے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے بھی پیسز کو بڑا ہی رکھا ہے یہ وہی والا آئل ہے جسے میں نے برشتہ تیار کیا ہے یہاں پر میں نے 350 گرام ریفین آئل اٹ کیا ہے اور اس میں سے برشتہ بھی تیار کیا ہے اور اس ہی آئل میں سے ذرا سا میں نے آلو کو بھی تیار کیا ہے اور اس میں مٹن کی پیسز کو اٹ کریں گے فلیم کو میں نے ابھی یہاں پر آف رکھ ہے Ugyeon نہیں کریں گے سب کچھ اٹ کرنے کے بعد آن کریں گے ایک بڑی چمچ ادرک کا پیسٹ ایک بڑی چمچ لیسن کے پیسٹ کو اٹ کریں گے ہاو چھوٹی چمچ فٹ کلر اٹ کریں گے یہاں پر میں اپنے بریانی کو تیکھا بنا رہی ہوں تو میں یہاں پر اڑھائی بڑی چممج لال مچ پارڈر ایٹ کروں گی تیکھا آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ ایٹ کریں گے ایک بڑی چممج بھر کر میں اس میں بریانی مسالہ ایٹ کروں گی چار سے پانچ ڈراب مٹھا مگلائی اتر ایٹ کریں گے ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ سوالٹ ایٹ کریں گے چھے سے سات پیس لانگ الائچی ایک چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا ہے دو بڑی الائچی ایٹ کریں گے تین سے چار پیس آلو بکھارا ایٹ کریں گے اور ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں آدھا سے زیادہ بریانی مسالہ ایٹ کر دوں گی اور زرہ سا میں بچا لوں گی یہاں پر میں آپ کو اسٹیپ با اسٹیپ بنانا بتا رہی ہوں تو آپ ضرور بنائیں تو یہاں پر میں نے سب کچھ ایٹ کر دیا ہے ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ اسے میں بھون لوں گی تین سے چار منٹ ہائی فلیم پر یہاں پر میں نے مٹن کو بھون لیا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو اسے میں جلدی سے پکا لوں گی آپ اپنے انداز سے پکا لیں تو یہاں پر ہمیں مٹن کو ایٹی پرسینٹی پکانا اور اس میں ہمیں اتنا ہی پانی ایٹ کرنا ہے کہ اتنے یخنی میں ہمارا مٹن دم پر لگ جائے تو میں آگے آپ کو ناپ کر ضرور دیکھ لاؤں گی تو یہاں پر آپ دیکھ لیں ہمیں کتنا پانی ایٹ کرنا ہے کور کر دیں گے مٹن بنانے میں پورا تیس منٹ لگا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اور ایک کپ آلو والا یخنی تھا میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مٹن تیار ہے ایٹی پرسینٹ تو اس کی پسس کو میں الگ کر لوں گی اور یخنی کو میں الگ کر لوں گی میں آپ کو سب میجرمنٹ کے ساتھ بتا رہی ہوں تو اسے میں جلدی سے ٹراسفر کر لوں گی اور فلیم کو یہاں پر میں آف کر دوں گی یہ ریشٹرن والے بھی کرتے ہیں اور بارچی بھی کرتے ہیں تو اسے میں جلدی سے الگ کر لوں گی اور اس کی مسالے کو فیک دوں گی تو کسی چمچ کے ہیلپ سے اس کے روگن کو نکال لیں گے ریشٹرن والے بھی کرتے ہیں اور بارچی بھی کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ہمیں تو اسے میں الگ کر لوں گی اور یہاں پر میں نے دو سو پچاس گرام دہی لیا اسے اچھے سے فیٹ لیا ہے ایک چھوٹی چمچ بریانی مسالہ ایٹ کریں گے ایک چھوٹی چمچ لال مرچ پاورڈر ایٹ کریں گے ذرا سے میں نے نمک بھی ایٹ کیا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد اور یہاں پر میں دو بڑی چمچ روز وارٹر بھی ایٹ کروں گی اسے میکس کر لیں گے اسے میکس کر دیا ہے سائیڈ میں رکھ دیں گے ایک کپ یہاں پر میں نے گنگونا ملک لیا ہے ایک چھوٹی 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 بریانی مسالہ آٹ کریں گے اور مکس کر کے اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے پچاس گرہ میں یہاں پین میں نے کاجو لیا تھا اور اس کا میں نے پاڈر بنا لیا ہے سو گرہ ماوہ لیا ہے اسے میں نے ٹوڑ لیا ہے پانچ سے چھے پیس آلو بکھارا لیا ہے ایک لیے میں جوس لیا ہے تین سے چھائٹ ڈروپ میٹھ ہمگلائے اتر لیں گے ایک سے دو بڑی چمچ روز وارٹر لیں گے ایک سے دل بڑی چمچ کیوڑا وارٹر لیں گے اس بریانی میں اتنی ساری انگیڈینٹ ایٹ کی جاتی ہے تب ہی بریانی بہت بدست بنتی ہے تو یہاں پر میں دو چھٹکی کیسر لوں گی اور کیسر کو میں یہاں پر روز وارٹر میں بھیگو دوں گی چاہاں تو پانی میں بھی اسے بھیگو سکتے ہیں اور اسے کے اندر میں کیوڑا کو بھی ملا دوں گی اور اسے ملانے کے بعد کیسر ایٹ کرنے کے بعد اسے میں دس منٹ کے لیے سوک کرنے کے لیے رکھ دوں گی بلکل اسٹے بائی اسٹے بتا رہی ہو بنانا تو اسے میں سائیڈ میں رکھ دوں گی ساتھ میں یہاں پر مٹھا مگلائی اتر کو بھی اسی میں اٹ کر کے سائیڈ میں رکھ دوں گی سب سے مین اور خاص انگیڈینٹ جو ہے آمول کا فش کریمی ہے کریم اور کاجو کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت الگ آتا ہے تو یہاں پر میں چار سے پانچ بڑی چمچ لوں گی یہاں پر یہ پورا ایک کپ روگن ہے اسے سائیڈ میں رکھ دوں گی اور یہ جو یخنی ہے اسی کے اندر میں یہاں پر ہاپ کپ ملک ایٹ کر دوں گی یہ وہی ملک ہے جس کے اندر میں نے لالویچ پاڑا اور گرم مسالہ ملا کر رکھا تھا اور اس کے اندر میں اور ملک ایٹ کروں گی ایک کپ مجھے ملک چاہیے یہاں پر میں نے آدھا ہے یعنی کہ میں نے یہاں پر ڈیڑھ کپ ملک یوز کیا ہے اور اسے میں سائیڈ میں رکھ دوں گی اب چاول کی تیاری کریں گے ساتھ سے آٹھ پیس لائچی ساتھ سے آٹھ پیس لانگ پیس کی اکوارڈنگ سالٹ دیں گے اسے چاول میں ایٹ کریں گے اور یہاں پر میں نے ایک گھنٹہ سے سالہ رائس کو بھیو کر رکھا ہے اسے اب بنائیں گے تو یہاں پر میں نے پانی کو رکھ دیا ہے اس کے اندر نمک کو ایٹ کر دیں گے اور اسے کبر کر دیں گے بوائل آنے تک تو یہاں پر بوائل آ گیا ہے چاول کو ایٹ کر دیں گے فلیم کو ہائی رکھیں گے اور چاوال ایٹ کرنے کے بعد چاوال کو ہمیں 70% پکانا جب تک چاوال پک رہا ہے کھانا دم کی تیاری کر لیتے ہیں ایک بڑی سی ہانڈی لیا ہے مٹن اور آلو کو فیل آ دیں گے مٹن اور آلو ایٹ کرنے کے بعد برستہ ایٹ کریں گے کاجو پاڈر ایٹ کریں گے ذرا سا بچا لیں گے ماوہ ایٹ کریں گے اس کے بعد آلو بخارہ ایٹ کریں گے آلو بخارہ ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں لیمن جوز کو بھی ایٹ کر دوں گی آلو بخارہ ایٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر فریش ٹریم ایٹ کروں گی اور چاوال کے اوپر بھی ایٹ کروں گی بہت سمپل طریقے سے بنانا بتا رہے ہوں لاسٹ میں دہی کو ایٹ کریں گے فریش ٹریم ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر یخنی ایٹ کریں گے اس میں نے ہاف کپ ملک ایٹ کیا تھا اور اسے میں ناپ کر دکھا دوں گی تاکہ آپ کا میزرمنٹ بلکل پرفیکٹ ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گلاسی بھر کر یخنی نہیں ہے ایک انگلی کم ہے تو یہ انداز رکھیں گے آپ اور اس یخنی کو مٹن کے اندر یعنی ہنڈی کے اندر ایٹ کر دیں گے کیونکہ آلو چاول اور مٹن یہ سب دمپر پکنا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں ایٹ کرنا ہے تو یہاں پر سب کچھ ایٹ کر دیا ہے لاشٹ میں دہی کو ایٹ کر دیں گے اور چاول کو ایٹ کریں گے تو فائنلی یہاں پر چاول سیونٹی پرسنٹ پکر تیار ہے اسے میں جلدی سے چھانوں گی اور مٹن آلو کے اوپر ایٹ کر دوں گی چمچ کے ہیلپ سے یا کپڑے کے ہیلپ سے اس طرح سے فیلاتے ہوئے دبا دینا ہے تاکہ کھانے میں اچھے سے دم لگے یہ ریشٹن والے اور بارچی بھی کرتے ہیں بچا ہوا کاجو پاورڈر کو ایٹ کریں گے کاجو پاورڈر ایٹ کرنے کے بعد جو روگن ہے اسے اچھے سے فیلاتے ہوئے اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے یہاں پر بچا ہوا ایک کپ ملک ہے اسے بھی اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے فیلاتے ہوئے ایٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے ڈیڑھ کپ ملک لیا ہے اس سے زیادہ ملک ہمیں نہیں لینا ہے ہاف کپ یخنی میں ایٹ کیا تھا اور ایک کپ چاول کے اوپر ایٹ کیا ہے چار سے پانچ بڑی چمچگی ایٹ کریں گے اور اسے ہی اچھا فلیور آتا ہے لاسٹ میں ایک کیسر کو ایڈ کریں گے اور اچھے سے فیلاتے ہوئے ایڈ کریں گے کیسر ایڈ کرنے کے بعد اسے اندر میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آپ چاہیں تو آنٹے لگا کر بھی دم دے سکتے لیکن میں کپڑے کو لگا کر دم دوں گی پانچ منٹ چھوٹے والے برنل پر ہائی فلیم پر رکھیں گے اور پانچ منٹ کے بعد پچاس سے ساٹھ منٹ لو فلیم پر رکھیں گے یہاں پر میں نے ساٹھ منٹ لو فلیم پر رکھا تھا اب میں یہاں پر فلیم کو آف کر دوں گے اور پانچ منٹ کے بعد سرف کروں گی تو یہاں پر میں نے کپڑے کو ہٹا دیا ہے ماشاءاللہ بہت بدست خوشبو آ رہی ہے پورا گھر کچن خوشبو سے بھر چکا ہے بریانی کے تو آپ اس بریانی کو ضرور ٹرائی کریں تو اسے سب سے پہلے چاول کو ہم ایک طرف کر دیں گے اور مٹن آلو کو ایک طرف کر دیں گے تو اسے ایک طرف کرنے کے بعد میں اسے ڈیس آؤٹ کر لوں گی اور یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک ایک دانہ کھلا کھلا سا بنا ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے بلکل ریسٹران والی ہی ہے دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے تو آپ میرے اس بریانی کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں اسے میں ڈیس آؤٹ کر لوں گی فائنلی کولکتا نظام ریسٹران مٹن بریانی بن کر تیار ہے اور اسے انڈے کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے شکن بریانی کو بھی انڈے کے ساتھ ہی سرف کیا جاتا ہے میں انڈہ نہیں سرف کیا تھا تو یہاں پر جو بھی مسٹیک تھی اس بڈیو میں کہیں سے بھی کوئی مسٹیک نہیں ہے میں نے سب کچھ بہت اچھے سے آپ کو بتایا ہے تو جتنا یہ دیکھنے میں یمی ہے کھانے میں بھی اتنا ہی یمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر میری بریانی کی ریسٹ پہ آپ کو اچھے لگتا تو پلیز آپ میری بیڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ سپک میں جا کر کمنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا پلیز مت بولیے گا اللہ حافظ